دوستو یہ ایران مجھسہ دین کی انڈر کنٹرول ایک سو کالڈ اسلامی کنٹری جہاں مجھسہ دین کی سیکیورٹی فورسز عورتوں کو زبردستی قید کر لیتے ہیں ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ دے فورس ویمنٹو بھی لیکن اور اسی حالت میں ان کی تصویریں اور ویڈیوز بنا جاتے ہیں دوستو یہ بات ہے سکسٹین تھا سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی جب ایران میں اچانک سے بھارے پروٹیس شروع ہو گئے یہ پروٹیس نا بیسیکلی ماسا امینی کی موت کے بعد شروعے تھے جس کو پولیس نے پروپر حجاب نہ کرنے کی وجہ سے آریسٹ کر لیا تھا اور وہیں پولیس کی کسٹیڈی میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی اس کی موت کے فوراں بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے لوگ خامنائی کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے عورتیں کھلے عام حجاب کو جلانے لگیں اور یہاں تک کہ خواتین انٹرنیٹ پر آ کر اپنے بالوں تک کو کٹنے لگ رہی تھی اور یہ مظاہرے ایک سو ساٹھ شہروں تک پھیل گئے تھے well of course ان مظاہروں کا جواب بھی خامنائی نے ظلم سے دیا پولیس نے لوگوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا اور گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں پانچ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور پندرہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو قید کر لیا گیا انٹ انہی قید کی گئے عورتوں میں سے ایک پریسہ تھی اس کی مدر کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کو سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورڈی فورسز نے سڑک سے گرفتار کر لیا تھا انہوں نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا اور زمین پر پھیکٹ دیا ایک ایجنٹ نے اپنا پاؤں اس کی سینے کی بیچ میں رکھا اور مور دیا اس کے بعد انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور ایک وین میں ڈال دیا وین میں اور بھی کئی سارے قیدی تھی جن میں زیادہ تر بچے تھے جن کی عمریں سولہ سے سترہ سال تھی ان میں سے ایک لڑکا ایسا تھا جس کی عمر صرف دس سے بارہ سال تھی سیکیورڈی فورسز کی ٹرانسفر کے دوران پریسہ کو ہتھکڑیاں لگا کر اسے نشانہ بنایا گیا اسی دوران قید ہونے والی ایک اور لڑکی فریبہ تھی اس کا کہنا ہے کہ جیل میں میرے پاس ایک فیمیل ایجنڈ آئی اور اس نے مجھے میرے سارے کلوتز اتارنے کے لیے بولا اسی آلت میں مجھے تین بار بیٹھنا اور کھڑے ہونا تھا اس کے بعد مجھے تھنڈی قید تنہائی کی کوٹنی میں لے گئے وہ لوگ صبح کے وقت میرے پاس آئے اور میرے سامنے ایک لڑکی کو پھینکا اور مجھے اسے مارنے کے لیے بولا بٹ میں نے انکار کر دیا انہوں نے میرا ہجاب اتار دیا اور مجھے میرے بالوں سے اتنا زور سے پکڑا کہ میری چیخیں نکل گئیں اور میں زمین پر گر گئی اس مرد نے میرے بالوں کو اپنی کلائی کے ساتھ لپیٹا ہوا تھا اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گیا اور میں بے ہوش ہو گئے کچھ دنوں کے بعد دو فیمیل ایجنڈ آئیں اور میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئیں اور مجھے بیزت کیا اسی حالت میں مجھے ہتھکڑی لگا کر میٹل کے کھمبے پر باندھیا شدید سردی کے موسم میں میں چیختی رہی لیکن کوئی بھی میری فریاد سننے والا نہ تھا سب سے بوری چیز جس نے مجھے پریشان کیا تھا وہ کیمرے کے سامنے کچھ ہونا تھا دوستو یہ ظلم صرف ایک یا دو لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پندرہ ہزار لوگوں کو قید کیا گیا تھا کوئی ایک پرسنٹ یا اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اس قسم کی سٹوریز بتانے کی احمد کرتے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق 29 زندہ بچ جانے والوں کو جنسی اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ایجنٹس لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے مرد قیدیوں کے سامنے ظلم کے ساتھ ان کے کپڑے اتارتے کئی گھنٹوں یا دنوں تک ان کو اسی حالت میں رکھا جاتا اور وہ ایجنٹس ان کی ویڈیوز بناتے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو بری طرح سے مارا جاتا تھا پریسا کی مدر کے مطابق ایجنٹس نے قیدیوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو بوریوں میں ڈال دیا وہ ان کو اسی حالت میں سویمنگ پول میں پھینک دیتے یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تو ان کو نکال دیتے اور لاتھیوں سے پیٹنے لگتے اور پھر دوبارہ ان کو پانی میں ڈال دیتے اور پھر دوبارہ نکال کر ان کو مارتے پیٹتے اور انہوں نے ایسا کئی بار کیا پھر وہ پریسا کو ایک چھوٹی کوٹری میں لے گئے اور وہ ابھی اسی بوری کے اندر بند تھی وہ اسی بوری کے اندر بند رہی جہاں تک کہ نہیں وہاں بستر تھا اور نہیں ٹوائل اگلے دن اس کو بوری سے آزاد کیا گیا اور دوبارہ مارنا شروع کر دیا گیا اور جب وہ گر جاتی تو اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ اٹھا لیتے اور پھر مارتے جہاں تک کہ اس کی ناک ٹوٹ گئے اور اس سارے ظلم کا ذمہ دار صرف اور صرف خامنائی ہے کیونکہ خامنائی نے خود ہی ان لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اس نے قوم سے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ اگر لوگ سڑکوں پر نکلتے رہے تو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اٹھ مینز کی پولس جو کچھ بھی کرتی ہے وہ خامنائی صاحب کی مرضی سے کرتی ہے دوستو ان شیطانوں کی عبادت کرنے والے یعنی ان کے مقالدین سے پوچھو کہ یہ لوگ جو امام کی نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی شیطانی حکومت کو اسلامی حکومت کا نام دیتے ہیں کیا یہ ظلم اسلام ہے وہ کون سی حدیث ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ جاب نہ کرنے والی لڑکیوں کو قید کر لو اس چھوٹی سی گلتی کی سزا میں ان کو مارو ان کا اکڑ کرو اور ان کے دو بال نظر آنے کے جور میں ان کا پورا جسم ہی بے پردہ کر لو یہ کہاں کا اسلام ہے وہ کون سا دین ہے جو اس ظلم کی اجازت دیتا ہے بات یہی ہے کہ امام کی نیابت اور اسلامی حکومت کا جھوٹا دعویٰ ان مجھ سے دین کا بنایا ہوا ایک میٹھا لولی پاپ ہے جیسے مقالدین برسوں سے چوس رہے ہیں اور خامنائی یہی لولی پاپ بیچ کر آج بلینز آف ڈالرز کا مالک بن چکا ہے یہ ویڈیو دیکھو اور جانو کہ کیسے خامنائی بلیونیر بنا